تو دوستو کیا حال ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں اس میوی کے ڈیوپورٹس کی اور آج کے ہم کوالیٹی چیک کرنے والے ہیں آپ کو میں بتانے والا ہم کیس طرح کے ائرپورٹس ہیں اور کیس طرح کی کوالیٹی ہے کیا ان کی پرپومنس رہتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم پورا اس کو جانیں گے اور دیکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں تو نمازکار دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اور آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس میوی کے یہ وائرلیس فریڈم ائرپورٹس جن کا موڈل نمبر ہے ایم ٹوینٹی اور یہاں پر نیچے لکھا ہے ٹرو وائرلیس ائرپون بوکس کافی اچھا ہے کافی اچھی کوالیٹی کے بوکس کی یہاں پر اس کی کچھ ایڈریس ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہے یہاں پر میوی کی برینڈنگ ہے اور اس کے جب نیچے دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ فیچر لکھے ہوئے ہیں جیسے کی ٹرو ہائی وائیڈلیٹی سٹیریو نوڈ ڈسٹربین ساونڈ پلیٹ لونگ بیٹری نویز کینسیلیشن سپر سولیڈ بیس سپلیش ریزیسٹنٹ اور ون ٹچ پیر یعنی اس کے ٹچ کنٹرول بھی ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے اور اگر ہم اور اس کی اگر دیکھتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں ہے اس پر بس یہ ڈیوپورٹس ہیں جو کہ ہمیں دیکھ چاہتے ہیں کہ کس طرح کے اندر ملنے والے ہیں یہ اس طرح کے ڈیوپورٹس ہمیں ملنے والے ہیں یہاں پر میبی کی برینڈنگ ہے تو چلیے بینا دیری کیے اس کی انبوکسنگ شروع کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بوکس ایسے بنتے ہیں کھلنے بہت مشکل ہوتے ہیں تو بوکس کھولتا ہی ہمیں آگے ہمیں ملتے ہیں رکھے ہوئے ہمارے میوی کے یہ ائرپورٹس جو کی اس کیس میں ہیں اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی سب کنٹینٹ دیکھتے ہیں بوکس میں کیا ہے یہ ہمیں یہ مل جاتا ہے یہ ایک بوکس ہے چھوٹا سا اس میں شاید چارجنگ کیبل ہوگی وہ ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کی کوالٹی وغیرہ کیسی ہے یہ ہمیں اس میں یہ چارجنگ کیبل مل جاتی ہے جو کی کافی اچھی ہے ٹھک ٹھک ہے چارجنگ کے لیے ہمیں اس میں مایکرو یویس بی پورٹ ملنے والا ہے چارجنگ کے لیے اور کچھ ایک اگر اس کی ایکسٹرا بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ کچھ ائر کیپس مل جاتی ہیں ایکسٹرا جو کی ہم بعد میں انہیں یوز کر سکتے ہیں انہیں بھی اگر سائیڈ میں رکھیں اگر بوکس میں اور کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں نیچے رکھا مل جاتا ہے یہ وارنٹی کارڈ جس پر ایک سال کی وارنٹی میوی کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے بتایا گیا کہ کس طرح ہم اپنی وارنٹی کو کلیم وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یوزر مینویل مل جاتی ہے جو کی کافی اس میں کافی انسٹرکشنز دیئے ہوئے ہیں کس طرح ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور میوی کی جو کلیم وارنٹی ہے وہ سب وغیرہ کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے تو سب چیزوں کو سائیڈ رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکچول ائرپورٹس کس طرح کے ہیں تو اگر ہم کیس کی کوالٹی کی بات کریں تو کیس میں کافی پریمیم فیل آ رہی ہے ان کو پکڑنے میں اور کافی اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں کافی اچھے ہیں یہ ائرپورٹس اور یہ کیس کے پیچھے ہمیں اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ یویس بی مایکرو یویس بی پورٹ مل جاتا ہے چارجنگ کے لئے جو کی ٹھیک ہے پر ہو سکتا تھا کہ شاید سی ٹائپ مل جاتا تو کافی اچھا رہتا لیکن مایکرو یویس بی ہے ابھی تو یہ ہی ہے اوپر اس کی میوی کی برینڈنگ مل جاتی ہے سائیڈ میں یہ لینی آرڈ کے لئے ہے جو اس میں پہلے سے ڈلی ہوئی ہے یہ لینی آرڈ جو ہے یہ کافی ربڑی فینیش ہے اس کی ربڑ ٹائپ میٹیریل سے بنا ہوا ہے یہ کافی الاسٹک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ نہیں ہے اور جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہمیں رکھے مل جاتے ہیں میوی کے یہ ڈیو پوڈز جو کی ابھی چارجنگ ہو رہے ہیں اور یہ چارجنگ انڈیکیٹر ہے یہاں پر یہ دیکھنے کو بل جاتا ہے کہ almost 75% اس میں چارجنگ بچی ہوئی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر ہم جب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہمیں اس کو باہر نکالتے ہیں جب یہ چارج ہو رہے ہیں تب یہ یہاں پر ایک ریڈ LED ہمیں انڈیکیٹ ہوئی دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی ہم اسے باہر نکالتے ہیں یہ پیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے پیئرنگ موڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی ہم دوسرے والے کو نکالتے ہیں سیم دوسرے والا بھی پیئرنگ موڈ میں آ جاتا ہے تو اس طرح یہ پیئرنگ موڈ میں آتے ہیں دوسرے جو یہ رائٹ والا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکالتے ہی ایک ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہم اس کو اپنے فون سے کنیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر اس کی ساؤنڈ کوالٹی کس طرح کی ہے تو دوستو دیکھئے ابھی یہ کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کچھ انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ جیسے لیفٹ والا انڈیکیٹر ہے یہ اس طرح کچھ بلنک کرتا ہے اور یہ جو رائٹ والا ہے اس پر صرف ایک بلو لائٹ کچھ almost 2 seconds کے انٹرول میں جو جل جاتی ہے اس سے پتا جلتا تھا یہ آپس میں تو کنیکٹ ہے لیکن فون سے کنیکٹ نہیں ہے اور جیسے ہم اپنے فون کا بلوٹو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جیسے گی میں نے کنیکٹ کر لیا ہے اس کو تو یہ LED جلنی بند ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ یہ ہمارے اس فون سے کنیکٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی ایکچول ساؤنڈ کولٹی چیک کرتے ہیں کی کس طرح یہ پرفارم کرتے ہیں تو دوستو اگر اس کی پرفارمنس کی بات کرے تو مجھے بہت اچھی لگی ہے کافی اچھا میوزک آوٹ پوٹ ہے ووکلز کافی کلیر ہیں اور جو بیس جو انڈین یوزرز کو پسند آتا ہے بیس وہ بھی کافی اچھا ہے مطلب اوورال میوزک کوالٹی میں اگر میں اسے پوائنٹ دینا چاہوں تو 8.5 آوٹ آف 10 میں اس کو دوں گا کافی اچھی کوالٹی ہے آپ اگر آپ میوزک ایڈکٹ ہیں یا آپ میوزک سننا پسند کرتے ہیں کافی اچھے ائرپورڈ ہیں آپ کو اچھی کوالٹی ملنے والی ہے دوستو اگر اس کی ہم بیٹری کی بات کریں تو یہ جو ڈیوپورڈ ہیں بوکس پر لکھا ہے کہ یہ 6 گھنٹے آپ کو ورکنگ آور دے سکتے ہیں جو کافی اچھی بات ہے 6 گھنٹے آپ کو مل جائے گا اور جو یہ کیس ہے اس میں جو بیٹری ہے اس کی مدد سے آپ جو ایڈیوپورڈ ہیں ان کو تین بار چارج کر پائیں گے اور جیسے ہی آپ کھولتے ہیں اس کو تو ہمیں یہ کیس مل جاتا ہے کیس میں جیسے آپ ہے اس طرح ان ڈیوپورڈ کو ڈال سکتے ہیں یہ مینگنیٹک ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جیسے آپ یہ ڈالتے ہیں یہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا دیکھیں آپ کو ایسا کرتے ہی یہ جو ریڈ ایلیڈ ہے میوی کا لوگو ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی اس کا مطلب ہی چارج ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ LED انڈیکیٹر ہے جو آپ دکھاتے ہیں اس میں کتنی چارجنگ بچی ہوئی ہے اور پھر آپ اسے بند کر کے ایسے رکھ سکتے ہیں کافی چھوٹا سا کیس ہے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے کرے تو کالنگ میں مجھے زیادہ نہیں کہوں گا لیکن کالنگ میں مجھے ٹھیک ٹھاک سی ملی ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا ڈسٹورشن ضرور محسوس ہوا لیکن ہو سکتا ہے شاید وہ نیٹورک کی وجہ سے ہو یا اور کچھ ریزن ہو اس کا لیکن فلپ کارڈ سے پرچیز کیا تھا اور کافی ملہ ابھی جو سیل چل رہی ہے 19 سے 26 تک ابھی جو سیل چل ہوئی ہے اس میں میں نے اس پرچیز کیا تھا ویسے اس کا ایک دو دن اور یوز کروں گا پھر ایک دو تین دن کے یوز کے باد ایک اور ویڈیو بناوں گا اس پر اور آپ بتاؤں گا اس کی ایک ویڈیو میں بس اتنا ہی تو آگے کے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لگی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے فرنڈز بھی ان ڈیو پورٹس کے بارے میں جان پائیں تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں